اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می کچین کیسے آپ لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں اور رمضان انجوئے کر رہی ہوں اللہ آپ کے لئے بھی آسانیہ کرے اور ہماری لئے بھی آسانیہ کرے اس مبارک مہینے میں تو جناب میں نے سوچا اور چونکہ رمضان میں چٹپٹے قسم کی جو ڈیشز ہیں وہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں بہت زیادہ کھائے جاتی ہیں پکوڑے نوٹ آؤٹ اس طرح کی ایک ڈیش ہے جو کہ ہم نوملی بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور رمضان تو مہینہ ہی ہوتا ہے پکوڑوں کا سموسوں کا زبردست قسم قسم کی چارٹ کا تو آپ کے لئے اب رمضان سپیشل لے کر آتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہنگن کے پکوڑے بہنگن کے پکوڑے ہم دو طریقے سے بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ٹائم ویس نہیں کرتے اور چلتے ہیں انگریڈیلز کی طرح جی بیورز میں نے دو درمیانے سائز کے بہنگن لیا ہے سلات پتہ لیا ہے یہ مجھے پرسنلی بہت ہوتا ہے اچھا لگتا ہے پلس آپ کو میں کاؤں گی بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے تو یہ آپ اپنے ہر میل میں شامل کریں تو بہت زیادہ پوزیٹیو افیکٹس ہوں گے دو درمیانے سائز کے میں نے پیاز لیا ہے ڈیٹ کپ تقریباً میں نے یہ بیسن لیا ہے بیسن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ چکی کا استعمال کریں گے تو وہ بہت زیادہ ہیلدی ہونے والا ہے اور بہت زبردست کرسپی قسم کے پکوڑے بننے والے ہیں کیونکہ بالتفہ سٹور سے آلہ کوالیٹی کا بیسن نہیں ملتا جس سے پکوڑے بھی ٹیسٹی نہیں بنتے کرسپی نہیں بنتے بلکہ اٹھا آپ کے سٹمک پہ بھی نیگٹیو افیکٹ ہوتا ہے تو آپ پریپ پر کریں اچھے پکوڑے کھانے کے لیے کہ آپ چکی کا بیسن استعمال کریں اب چلتے ہیں سپائسز کی طرف کلبنجی استعمال کریں گے ہم اجوائن لیں گے کالی مرچ پاودر کالا زیرا نمک ہسپے زائیکہ اور یہ سابت دھنیا اور فرائے کرنے کے لیے کوکنگ آئل آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں کوکنگ آئل استعمال کروں گی اب چلتے ہیں بیسن کو گھولتے ہیں سپائسز کے ساتھ جی ویورٹس تقریباً آدھا ٹی سپون میں نمک کا استعمال کر رہی ہوں آدھا ٹی سپون میں نے بلک پپر لیا ہے آدھا ٹی سپون میں کالا زیرا لے رہی ہوں آدھا ٹی سپون میں کلونجی کا ڈال رہی ہوں کلونجی میں شفاہ ہوتی ہے آپ ہر کھانے میں استعمال کیا کریں اور تقریباً کوٹر ٹی سپون میں اجوائن کا لے رہی ہوں اجوائن بہت زیادہ ڈائیجسٹن کے لیے اچھی ہوتی ہے اور اسپیشلی رمضان میں چونکہ آپ چڑپٹے کھانے بہت زیادہ کھاتے ہیں اجوائن کا استعمال کریں گے تو بہت زیادہ ہیلڈی ہوگا اب یہ میں تقریباً آدھا ہی ٹی سپون میں نے یہ سابت دھنیا لیا ہے اور اس طریقے سے میں اس کو تقریباً دو حصوں میں دیکھیں یہ سابت تھا یہ تقریباً دو حصوں میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ اسے سپرنکل کر دیں گے یہ ہو گئے سپائسز اب ہم اس کو بڑا چمچ لیتے ہیں گھولنے کے لیے بسم اللہ بسم اللہ زیادہ تھکٹے کرنا آپ نے بیسن کے موٹی موٹی جو ہے وہ تیر چڑے بینگنوں کے اوپر اور بلکل پتلا بھی آپ نے نہیں کرنا بیسن بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ باری کلیر پاپلی کر کے تو اس طرح سے وہ تلتے ہیں اس پر یور چوائس آپ وہ بیسن گھول سکتے ہیں لیکن آپ نے ابھی کے لیے اس ریسپی کے لیے نہ زیادہ تھک بیسن کرنا ہے اور نہ زیادہ پتلا بیسن کرنا ہے گھٹلیاں بلکل نہیں چھوڑنی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ سارے مسالے اور یہ یقجا ہو گیا اب اسے ہم سائید پہ رکھیں گے اور سبزیوں کے اپنی جو بینگن ہے اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ سائز ہونا چاہیے یہ بینگن کی کٹنگ کا ٹھیک ہے اس سے زیادہ موٹا آپ نے بینگن نہیں کٹنا تاکہ یہ کرسپی بھی بنے اور زبردست قسم کے جو پکوڑے ہیں وہ بنے بینگن دھو کے پہلے آپ نے اچھے سے خوش کر لینا ہے کٹنگ کرنے سے پہلے مجھے پرسنلی جو بینگن کے پکوڑے وہ اتنے پسند ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے میں رمضان کا ویٹ کروں میں عام نوملی بھی سٹیکس کے طور پہ یا پھر کوئی گیس آجائیں ان کو سرف کرنے کے لیے اور خود کھانے کے لیے بھی میں بڑے شوق سے یہ بینگن کے پکوڑے بناتی ہوں میرے گھر سے بینگن ختم نہیں ہوتا میں بہت پسند کرتی ہوں اس سبزی کو ویسے بھی king of the vegetables ہے بینگن ہمارا دیکھا جائے تو شاہی سبزی ہے یہ اب آپ نے یہ کیوبیکل فارم میں بینگن کٹنے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس فارم میں آپ کا بینگن کٹے گا دوسرا یہ دو طرح کے طریقے کہ میں آج آپ کو بینگن کے پکوڑے بنانے سکھاؤں گی اور آپ کو یقیناً بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں موسیقی موسیقی زیادہ بھن کو موسیقی موسیقی جی ویورز یہ میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے موسیقی ابھی دیکھتے ہیں آئل کیتنا گرم ہوا ہے دیکھیں یہ گرم ہو گیا ہے کافی اب جو یہ بینگن ہم نے کاٹے تھے یہ ہم اس بیسن میں ڈپ کریں گے بیس میلا کریں گے موسیقی 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 لائٹ براؤن ہونے پہ آپ نے جو یہ پکوڑیں ہیں وہ پلٹنے اور یہ آپ نے تیز آج پہ ہائی فلیم پہ اس کو بنانا ہے تاکہ یہ صحیح کرسپی سے زبردست سے مذہدار سے پکوڑے پیار ہو رمضان میں کوشش کریں کہ سپائسز جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں سپیشلی لال مرچ پاوڈر جتنا کم آپ استعمال کریں گے اتنا آپ کا جو سٹمک ہے وہ ہیلڈی رہے گا یہ جو ہیلڈی ٹپس ہے میں ساتھ آپ کو اس لیے دیتی ہوں تاکہ آپ ہیلڈی لائف گزاریں اور رمضان میں بھی آپ کو اس طرح کا کوئی یشو ہیلڈ وائز فیس نہ کرنا پڑے جس کی وجہ سے آپ یہ چٹ پٹے کھانوں سے محروم ہو جائیں دیکھیں لبر ڈرسٹ جب بن کے تیار ہوں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا maar جنگوihat ميزی سے پточ ہے پچگیز پچگین ج affecting پچگیز ہمیں اس کو نکالیں گے آنچ بلکل ایسا کر دیں دیں گے گیا ہمیں گیا 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 بیگر سمتا کچھ نینج کچھ جی ویورس یہ پیاز پچک اس میں تھوڑا سا اپنے نمک ایڈ کرنا ہے جی ویورس اس میں میں تقریباً ھاپ ٹی سپون نمک مزید ایڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ اب مزید شامل ہوں گے میرے تقریباً آدھیک پیالی اس میں میں نے جو چاپ کی آوہ بینگن تھا وہ ڈالا ہے آدھی ہی تقریباً دیکھ پیاز میں نے ڈالا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا اس کو فل کر دے گا ایس پر ریکوائیمنٹ آپ بیسن اور بھی گھول سکتے ہیں ایس پر ریکوائیمنٹ آپ آدھا فرائے کر کے اور اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اس میں میں تھوڑے سے بینگن اور ایڈ کرنے لگی ہوں بلکہ سارے ہی بینگن ایڈ کریں موسیقی واو آپ ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو لیکن یہ بہت زیادہ کرسپی پیاس کے ساتھ یہ پکوڑے بننے والے ہیں اپروکسی میٹری میں نے ڈیڑھ پیاس کا استعمال کیا ہے اور یہ باقی پیاس میں اس کو رکھ دوں گی آنچ میں تھوڑی ہلکی کرتی ہوں بسم اللہ حرام آن رحم موسیقی بلکہ گول گول مزے مزے کے پکوڑے بننے والے ہیں موسیقی 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 جی ویورس چھولا بند کر دیں اب ہم اس سے نکاوتے ہیں بہت زبردست کلر آیا ہے نپکن پہ یا افبار پہ پہلے آپ پکوڑوں کو نکالیں ویسے تو افبار سے آوائیڈ ہی گیا کریں چونکہ اس کی جو اینک ہوتی ہے وہ ہیلوی نہیں ہوتی بہت سے گھروں میں افبار آج بھی استعمال کیا جاتے ہیں پکوڑے نکالنے کے لئے کوشش کریں کہ جو نپکنز ہیں وہ آپ استعمال کریں یا پھر چھلی میں ڈال لیں پکوڑے جب تک اس کا سارا تیل نچڑ نہ جائے گا جب سارا تیل نچڑ جائے گا تو پھر آپ اس سے کھانے کے لئے سب کریں جی ویورس زبردست سے پکوڑے تیار ہیں رمضان میں بہت زیادہ آپ کو یہ مزہ آئے گا جب آپ بینگن کے پکوڑے بنائیں گے کھائیں گے فیملی فرنڈز کو کھلائیں گے تو تاریف ہوئے بینہ ہرگز کوئی نہ رہ پائے گا تو اب جرہ اس کو میں کھول کے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گرما گرم دیکھیں کتنے کرسپی اور کس طرح سے یہ ان کی اندر کی شیپ ہوگی پکوڑوں کی کرسپی تو ویورس مجھے ضرور بتائیے کہ یہ ڈیش ٹرائے کرنے کے بعد کیا آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ بار میں اپنا فیڈبیک دینا ہرگز مت بھولیے کا انتظار رہے گا مجھے آپ کی اپریسییشن کا because all i need is your appreciation furthermore ویورس میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ وہ ویورس جو کہ ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر سکے پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں میری میڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیڈیو فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں بہت جد لے کر آوں گی زبردستی ایزی سی ریسپی آپ کے لیے اپنے لیے so till my next video take care of yourself your family your friends stay healthy eat healthy Allah Hafiz